کہ ابراہیم علیہ السلام کی سالوں سال کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی وہ دعا مانگتے تھے رب حبلی من الصالحین اللہ مجھے صالح بیٹا دے اللہ مجھے نیک بیٹا دے 99 سال کی عمر میں 86 سال 86 86 سال کے عمر میں اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو ایک بیٹا دیا نام رکھا اسماعیل جب وہ بیٹا تیرا سال کا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا سپنے میں کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تب اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا بیٹا تیار ہو گیا حضرت ابراہیم یوں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بونیہ انی اراف المنامی انی ازبہ کا پنظر ماں دترا میرے لختے جگر میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے فانظر ماں زترا تمہاری رائے کیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے فورا جواب دیا یا بطف علمات امر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین ابو جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر ڈالیے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے تب ابراہیل نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی قبل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھوڑی بیٹے کی گردن پر چلانے لگے لیکن اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا بس نہیں اے چھوڑی تُو اپنا کام نہیں کرے گی ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں چھوڑی کو حکم ہو گیا تُو چلے گی نہیں آواز آئی بس بند کرو ابراہیم بس کرو تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور میں نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتا ہوں پھر اللہ تعالی نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ پر دنبہ زبا کر دیا گیا میرے بھائیوں یہاں شنکر نے گلیش کی گردن اڑائی یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلائی وہاں گلیش کٹ گئے یہاں اسماعیل کٹے نہیں وہاں گلیش کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھی کٹا گیا یہاں اسماعیل کی جگہ پر دنبہ آیا ہے کتنی دھول جم گئی کتابوں پر اور زمانے گزرتے گئے اس واقعے کو جب ہم اس حقیقت کی روشری میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ واقعہ پران و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کو یہ شنکر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام ہو اور جس کو یہ گلیش کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے ہم انہی کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہوں اور جس کو یہ پاروتی مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی ہاچرہ ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ساتھ کلیر ہم بھی نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کے سامنے دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ دھول کون صاف کرے گا جو کتابوں کے ذریعے چڑ چکی ہے گھر صاف کرتے ہو کپڑے صاف کرتے ہو پرطن صاف کرتے ہو کتابوں پر جو خورا فاتوں کی دھول جن گئی ہے اسے کون صاف کرے گا اللہ نے تمہیں فلٹر دیا ہے صاف کرنے کی چیز دی ہے پاورڈر دیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس قرآن کریم کی کزوٹی پر رکھ کر اس دھول کو صاف کیجئے ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی طرح آپ کے سامنے کلیر ہوتی چلی جائے گی اسلام کی بنیاد جن پاچ چیزوں پر ہے ہندو دھرم کی بنیاد بھی انہیں پاچ چیزوں پٹگی ہوئی ہے اسلام کی بنیاد ان پاچ چیزوں پر ہے شہادت لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِقَامِ السَّلَاہِ اور نماز قائم کرو وَإِطَعِ الزَّكَا اور زکاة عدا کرو وَالْحَجْ اور حَجْ کرو وَسَوْمِ رَمَضَانُ وَرَمَضَانُ الْمُبَارَكُ کے پورے مہینے کے روزے رکھو یہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد جنہ پانچ چیزوں پر ہے مہا بھارت اسی کو یوں کہتی ہے سناتن دھرمم پنچم وستو استی پرتما وستو اکم برہما درتی ناستے لناستے کے انچن درتی وستو سسکاں کر تربیہ ترتی وستو دانم دکھتا چطورت وستو وردھاری پنچم وستو تیر کی آترا کر تربیہ یہی سناتن دھرم کی بنیاد بدائی گئی کرشن جی کہہ رہے ہیں ہای ارچن سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے پرتما وستو پہلی چیز اکم برہما درتی ناستے لناستے کنچن ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نانا قطعی نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں کرشن جی ارچن سے کہہ رہے ہیں ایک ہی برہما ہے ایک ہی برہما ہے ایک ہی اس دنیا کا بنانے والا کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دھتی ناستے دوسرا نہیں اس وشو کا نرمار کرتا ایک ہی ہے اس وشو کا بنانے والا ایک ہی ہے اس مہان جگت کا سوامی ایک ہی ہے دھتی ناستے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نا نا قطعی نہیں ہرگز نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں یہ کرشن جی ارچن سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں شہادت اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دھتی بس تو ساسٹانگ کر دبیا دوسری چیز ہائے ارچن ساسٹانگ کرو ساسٹانگ یہ بڑا عجیب جملہ ہے ہندو لوگ آج بھی ساسٹانگ کرتے لیکن ان کو خود نہیں پتا یہ ساسٹانگ کرتے کہ بھی سٹانگ کرتے ساسٹانگ اس کو جب ملائے جائے گا تو پڑھا جائے گا ساسٹانگ اشٹ کے معنی سنسکرط میں ہوتے ہیں آٹھ ساسٹ اب ملائیے تو پڑھیں گے ساسٹ ساسٹ یعنی ساسٹ آٹ کے ساتھ آٹ کے ساتھ انگ ساسٹانگ ساسٹانگ آٹ انگوں کے ساتھ دھرتی پر رکھ کر آٹ انگوں کو دھرتی پر رکھ کر ایشور کو پرسن میں کرو آٹ انگ زمین پر رکھ کے کوئی بتائے آٹ انگ صرف سجدے میں ہوں گے بس کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں سجدے میں آپ جائیے ماتھا اور ناک کتنا ہے دو ہات کتنا چار اور دونوں گھٹنا کتنا ہوا چھے اور دونوں پیر ہٹ ساسٹ انگ کرشن جی کہہ رہا جن ساسٹانگ کرو یعنی سجدہ کرو اور کھل کے کہہ دوں نماز پڑھو پہلی چیز اس برہانڈ کا رچیتہ اور رچیتہ چار ایک ہے دوسرا نہیں یعنی ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں دوسری چیز ساسٹ آٹ انگ یعنی سجدہ کرو آج بھی بڑے بڑے جنگ انگا ہے بنارس میں آ جائیے علاباد میں آ جائیے ہر دوار چلے جائیے پنڈت لوگ ساسٹانگ کرتے پورا ایسے لیڑ جائیں ہوں پٹ ایک دو پنڈتوں سے میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو ساسٹانگ میں نے کہہ ساسٹانگ ہے کی بیس ٹانگ آنگ کنوں کتنے ہیں تو کہنے لگے ساسٹانگ کیا ہوا پھر میں نے بتایا کہ لیڑ تم تو اپنے جیسی کہو گے حق بات تسلیم کر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو جلدی قبول کر لے تم اپنی میننگ سے دیکھو ساسٹانگ ساسٹانگ کا مطلب ہی ہوتا آٹھ انگوں کے ساتھ اور آٹھ انگ صرف سجدے کے اندر ہوتے ترتیہ یہاں کیا نماز پڑھو تیسری چیز اسلام میں کیا کہی زکاة دو اور یہاں کرشن جی کیا کہے دان خیرات کرو یہاں زکاة وہاں خیرات چطورت وستو بردھاری چوتی چیز ورط اپاس روزہ یہاں چوتی چیز وصومی رمضان رمضان کے پورے مہینے کا روزہ وال حج یہاں پانچوی چیز حج وہاں تیر تیار تیار کر تیار 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 کرو کسی پوطر شہر میں گنگا جلے شرب بھوطی جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں کرتا اس میں اشنان کرلو اسی وجہ سے ہندو بھائی گنگا میں دھپکی لگاتے تاکہ پاپ مڈ جائیں چاہے کتنے گناہگار ہوئے دھپکی لگاؤ پاپ دھل گئے جو جب 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 کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو جہاں پانی ایسا موجود ہو اور اس میں دھپکی لگانے کا مطلب یہ کہ شہر میں چلے جاؤ گنگا جل میں پوطر شہر میں چلے جاؤ مطلب یہ مکہ میں چلے جاؤ اور دھپکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہو جاؤ یعنی حج کرو ہماری حدیث کہتی ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ جب کوئی حج کے میدان میں عرفات کے میدان میں جب حج کرتا ہے اور کہتا لبائک اللہم لبائک تو گویا کہ اس نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک ساف کرا لیا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے آئے حج آج تجھے اللہ تعالی نے گناہوں سے بالکل ہے زفا کو ساف کر دیا جیسے تُو اپنی ماں کے پیڑ سے آج ہی پیدا ہوا ہے دھوبی کی بھٹی میں جس طرح کپڑے کا میلو کچھ ساف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تیرہ بھی تیرے گناہ سب مٹ گئے آج اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنے گناہوں سے پھر سے اپنی زندگی کو کالا اور سیاہ نہ کر لینا تو تیر 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 ملک یہ ہے کہ حج کر لو پوتر شہر چلے جاؤ ورنہ ڈپکی لگانے سے گناہ ماف نہیں ہوتے ماف کرنا اگر ڈپکی لگانے سے گناہ ماف ہوتے اور گانے کو پاس نہیں کرتا وہ گانا آج تک چلتا ہے رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھو